اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹویٹ پیغام میں لکھا کابینہ کی منظوری اور قانونی ذابطیں مکمل کیے گئے ہیں اس زمن میں متعلقہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اہم ڈیویلپمنٹ ہے اس کیس میں حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹویٹ پیغام میں لکھا کابینہ کی منظوری اور قانونی ذابطیں مکمل کیے گئے ہیں اس زمن میں متعلقہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں ای سی ایل کے حوالے سے بات کی جاری تھی تاہم حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم معاملہ ہے شہباز شریف کے ای سی ایل میں نام ڈالے جانے کا آپ کو بتائیں کہ کابینہ کی منظوری اور قانونی ذابطیں مکمل کیے گئے ہیں فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے اس زمن میں متعلقہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے اس خبر کے حوالے سے ہم آپ کو اپریٹ کریں اہم معاملہ تھا شہباز شریف کے ای سی ایل میں نام ڈالے جانے کا جس حوالے سے اپوزیشن بھی کافی متارک تھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی پٹیشن دائر کی گئی تھی تہم حکومت بھی کافی متارک تھی اور حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جائے تھا کہ اس معاملے میں پٹیشن دائر کی جائے گی اور اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈال دیا مفاقی وزیر اطلاق فواد چودری نے ٹویٹ پیغام میں لکھا کابینہ کی منظوری اور قانونی ذابطیں مکمل کیے گئے ہیں اور اس سارے صحتحال میں مطالقہ ریکارڈ کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا ہے جس ریکارڈ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہے تہم وہ ریکارڈ بھی اب اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یہ اہم معاملہ ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈال دیا ہے اور اسی حوالے سے نونلی کے کافی رہنماوں نے اظہار مضمت بھی کیا تھا